سمسن کی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے متعلق بہت بڑی پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر حسد محمود ہے سمسن نے اسرائیل اور ایران کی جنگ کا نتیجہ پہلے ہی بتا دیا ناظرین سمسن ایک مشہور کارٹون سیریز ہے جو اپنی حیرت انگیز پریڈکشن کے لیے چانی جاتی ہے کئی بار ایسا ہوا کہ جو کچھ سمسن کی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا وہ بعد میں سچ ثاوت ہوا چاہے وہ سیاست ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو یا مشہور شخصیات کے زندگی کے واقعات ہو اسی وجہ سے جب سمسن کی ایک ایپیسوڈ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کچھ مناظر دکھائے گئے تو لوگوں نے فوراں اس سے فیوچر کی ایک پریڈکشن کے طور پر دیکھنا شروع کر دی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ آخر سمسن کے مطابق یہ جنگ کون جیتے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم سمسن کیسی پریڈکشن کو تفصیل سے دیکھیں گے اور موجودہ حالات کا جائزہ بھی لیں گے دوستو یاد رکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے مطابق یہ جنگ کون جیتے گا اور امام مہدی کا لشکر کس ملک سے نکلے گا دوستو سمسن ایک ایسی کارٹون سیریز ہے جسے دنیا بر میں بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں یہ شو جو ہے نہ صرف اپنے مزایہ کیریکٹر کی وجہ سے مشہور ہے بلکہ اس کی پریڈکشن بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے سمسن نے ماضی میں کئی بار ایسی چیزیں دکھائیں ہیں جو بعد میں ریالٹی بن گئی مثال کے طور پر سمسن نے سن دو ہزار میں یہ دکھایا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنیں گے اور یہ پریڈکشن بعد میں سچ ثابت ہوئی اسی طرح انہوں نے ایپل کی سمارٹ ووچز اور دیگر ٹیکنالوجی کی پریڈکشن بھی کی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی لہٰذا لوگوں کا سمسن کی پریڈکشن پر یقین اس لیے بڑھ گیا کیونکہ اس سے کئی باتیں سچ ثابت ہو چکی ہیں حتیٰ کہ سمسن کی جو رائٹرز ہیں مصنفین ہیں اور پروڈیوسرز ہیں اس نے بھی اس بات کا خود ذکر کیا ہے کہ ان کی پریڈکشن صرف تخیل کی بنیاد پر ہوتی ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب یہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں اب جبکہ سمسن نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا یہ پریڈکشن سچ ثابت ہو سکتی ہیں لیکن دوستو اس پریڈکشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایران اور اسرائیل کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا ایران اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ بہت پیش چیدہ ہے انیس سو اناسی میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات ہو گئے خراب اس سے پہلے ایران اور اسرائیل کی درمیان تعلقات نسباً بہتر تھے لیکن انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی اور اسے اپنا دشمن ملک قرار دے رہی ہے اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی رہی اور اب یہی کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے اور یہ صرف ایران اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لہٰذا جب کوئی اس پہ بات کر رہا ہے وہیں سمسن نے اس نے بھی اپنی اس ایپیسوڈ میں اس جنگ کے بارے میں مخصوص پریڈکشن کی ہیں سمسن نے اپنی ایک ایپیسوڈ میں یہ دکھایا ہے کہ مشرق وستہ میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں ایران اور اسرائیل مرکزی رول پلے کر رہے ہیں یہ مناظر اتنے واضح تھے کہ لوگوں نے فوراں اس بات کو ایک پریڈکشن کے طور پر لینا شروع کر دیا ہے دوستو اس ایپیسوڈ کا آغاز ایک خبروں کے بلٹن سے ہوتا ہے جہاں یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ مشرق وستہ میں کشیدگی بڑھ چکی ہے اور دونوں ممالک آمنے سامنے آ چکے ہیں اور پس منظر میں ایران اور اسرائیل کے چنڈے لہرائے جاتے ہیں اور دونوں ممالک کی فوجیں تیار ہوتی ہوئی دکھائے دی جاتی ہیں اور اسی دوران یہ منظر جو ہے میدان جنگ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں ایرانی فوجیں جدید ٹینکوں اور ڈرونز کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور اسرائیل کی طرف سے بھی جنگی تیارے اور میزائل لانچ کیے جاتے ہیں لیکن ایرانی فوج کو برطری حاصل ہوتی ہوئی دکھائی جاتی ہے ایک اہم لمحے میں ایرانی فوج ایک بہت بڑی جنگی کامیابی حاصل کر لیتی ہے اور پورے میدان میں ایران کا جنڈا لہراتا ہوا دکھائی جاتا ہے اور اپیسوڈ کے آخر میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور ایک نئے عالمی آرڈر کی ورڈ آرڈر کی بات کی جاتی ہے جس میں ایران کو فاتح کے طور پر پیش کیا جاتا ہے دوستو پیارے سوٹیوں اس اپیسوڈ میں کچھ علامتیں اور نشانات دکھائی دئیے گئے جنہوں نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے جیسا کہ دونوں ممالک کے جھنڈے جنگی ساز و سامان اور ایک بڑے دھماکے کے مناظر یہ سب کچھ اتنے ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا کہ بہت سے ماہرین نے اسے محض ایک کارٹون کہانی کے بجائے ایک ممکنہ فیوچر کی تصویر کے طور پر بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے اور ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ سمسنز نے ماضی میں بھی ایسی پریڈکشن کی ہیں جو سچ ثابت ہوئی ہیں اس لیے اس بار بھی شاید یہ پیشنگوئی حقیقت بن سکتی ہے اگر آپ موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تناؤ ہے ایک نیا رخ اختیار کر چکا ہے اور دوہزار چوبیس میں دونوں ممالک کے درمیان کشید کی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ سر پر منلا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کے فوجی اہداف پر فضائی حملے کیا جا رہے ہیں اور ایران کی جوابی کاروائیوں میں اسرائیل پر میزائل داغے جا رہے ہیں یہ منظر نامہ محض ایک فوجی تناظر سے آگے بڑھ چکا ہے اور خطے میں ایک بڑی جنگ کے شولے بھڑکنے کے امکانات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی شدید کش مکش کی بنیادی وجہ ایران کا جوہری پرگرام ہے جسے اسرائیل اپنے لیے سنگین خطرہ سمجھتا ہے اسرائیل کی مسلسل کوشش یہی ہے کہ کسی بھی صورت میں ایران کو جوہری ہتیار بنانے سے روکا جائے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان یہ تناظر یہ ڈسپیوٹ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے لہٰذا یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سمسن کا یہ مزاہیہ انداز ایک سنگین پریڈکشن میں تبدیل ہو رہا ہے اور دنیا ایک نئے اور خطرناک موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے اگر ہم ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا موازنہ کریں تو دونوں ممالک کے پاس اپنی اپنی طاقت کے مختلف پہلو ہیں اور ایران کے پاس بڑی فوج ہے اور وہ مختلف مسلح ان کی تنظیموں کی حمایت بھی کرتا ہے جیسا کہ حسب اللہ اور حماس جو اسے ایک مضبوط اتحادی قوت فراہم کرتے ہیں جبکہ ایران کے پاس روس جیسا پاور فور علائے ملک بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو اسے خطرناک ہتھیار بناتے ہیں دوسری طرف اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہے اس کی فوج انتہائی چھوٹی مگر انتہائی تربیت جافتا ہے اور اسرائیل کے پاس جدید فضائیہ اور آئرن ڈون جیسے دفاعی نظام بھی موجود ہیں جو اسے کسی بھی حملے سے محفوظ رکھتے ہیں اسرائیل کو امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل ہے جو اسے عالمی سطح پر مضبوط بناتی ہے اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک کی طاقتیں اور ان کے اتحادی ایک بہت بڑا رول پلے کریں گے ایران کی بڑی فوج اور تنظیموں کی حمایت ایک طرف ہے جبکہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور امریکی حمایت دوسری طرف ہے اور یہ کمپیریزن بتاتا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو ایک بہت تباکن اور پیچیدہ صورتحال ہوگی جس کا اثر پوری دنیا پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوتے ہیں مشرق وستہ میں پہلے ہی کشیدگی اور تنہازات کی صورتحال ہے اور ایک اور جنگ اس علاقے میں مزید عدم استعقام پیدا کر دے گی ایران اور اسرائیل کی جنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے پاس ایسے ویپن ہیں جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیل کے قیمتوں میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے عالمی معیشت پر نیگٹیو امپیکٹ پڑے گا اور عالمی طاقتیں جیسا کہ امریکہ روس اور چین بھی اس جنگ کے نتیجے میں شامل ہو سکتے ہیں جو اس ڈسپیوٹ کو تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے اس کے علاوہ مشرق وستہ کے دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہوں گے جس سے یہ تنازع مزید بڑھ جائے گا اس لیے اس جنگ کے تنازع کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے اس کے ریزرڈ کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ جنگ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگی اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہوں گے آخر میں یہ سوال ہے آپ لوگوں سے ویچی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیا سیمسنز کی پریڈکشن واقعی حقیقت بن سکتی ہے اس کا جواب دینا مشکل ہے اور سیمسنز کی پریڈکشن گوئیاں ماضی میں سچ ثابت ہوئی ہیں لیکن ان کی زیادہ تر پریڈکشن محض اتفاق اور تخیل کی بنیاد پر تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کا موجودہ ماحول اور سیمسنز کے ایپیسوڈز میں دکھائے گئے مناظر میں کچھ مماسلتیں ضرور ہیں لیکن یہ کہنا یہ پریڈکشن گوئی سچ ثابت ہوگی it would be early to say قبل از وقت ہوگا اور سیمسنز کے مصنفین نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں ان کی کہانیاں صرف موجودہ حالات اور ممکنہ واقعات پر مبنی ہوتی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پریڈکشن گوئی بھی محض ایک کہانی ہو جو موجودہ حالات سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہو یہ وقت ہے کہ ہم ایک عالمی برادری کے حصیت سے اکٹے ہوں اور ایسے فیصلے کریں جو امن اور استحکام کی راہموار کرے تاکہ مستقبل میں کوئی بھی پریڈکشن جنگ یا تباہی سے متعلق نہ ہو بلکہ امن اور خوشحالی کی طرف ہو اگر یہ ویڈیو اچھی لگو نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیننس ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ